بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی ویلج فور دیکھنے والے سبی معزز دوستوں کو حافظ نوید کی طرف سے اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سبی دوست خیر و افید سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مکعی کی روٹی جسے ہم جواز کی روٹی بھی بولتے ہیں اسے بنانا بہت کی آسان ہے اسے بنانے کے لیے ہمیں کن کن کیلوں کی ضرورت ہوگی آپ کو بھی دکھاتے ہیں مکعی کی روٹی بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ایک کلو مکعی کا آٹا ایک چمچ نمک یا ہس بے ضرورت ایک لیٹر دودھ اس دودھ کو ہم آٹے کے اندر شامل کریں گے اور ایک قدرت انڈا تو آئیے مکعی کی آٹے کی سب سے پہلے تیاری کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نمک کو آٹے کے اندر اچھی طرح مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن نمک کو ہم نے اچھی طرح آٹے کے اندر مکس کر لیا ہے نمک اچھی طرح آٹے کے اندر مکس کرنے کے بعد اب ہم ایک قدرت انڈا بھی ڈال دیں گے انڈے کو بھی آٹے کے اندر اچھی طرح حل کر لیں گے دودھ جائے گا اس کے اندر نیم گرم اب ہم آٹے کے اندر تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے جائیں گے اور چمچ کے ساتھ ہی اچھی طرح مکس کرتے جائیں گے میں سنیزا رکھنا آنکھا آج ہم آپ کو مکئی کی روٹی بغیر آٹا کوندے بنا کر دکھائیں گے مکئی کی روٹی ساکھ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے آٹے کو ہم نے اچھی طرح تیار کر لیا ہے نہ ہی اسے بلکل پانی کی طرح کیا ہے اور نہ ہی اسے تھوڑا موٹا رکھا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا ہونا چاہیے اگر زیادہ موٹا ہوگا تو روٹی بھی آپ کے تھوڑی موٹی ہی بنے گی بلکل ایسا ہونا چاہیے چولے میں آگا ہم نے جلالی ہے اور تبے کو رکھ دیا ہے چولے کے اوپر آنٹ کو ہم نے درمیانہ رکھا ہوا ہے اب ہم تیار کیا ہوا آٹا تبے کے اوپر پھیلا دیں گے بسم اللہ ہلکا سا آئل لگائیں گے سیروں پہ تب ہم اس کی سیٹ چینل کر دیں گے دوسری سیٹ پہ بھی تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اوپر سے ہلکا ہلکا دبا دیں گے بغیر آٹا گوندے دیکھیں کتنی ہی زبردست قسم کی جوار کی روٹی تیار ہو رہی ہے یقین مانے یہ مکئی یعنی جوار کی روٹی ساک کے ساتھ بہت ہی زیادہ مزہ کرتی ہے روٹی ہماری اچھی طرح تیار ہو چکی ہے اسے ہم نیچے اتار لیں گے بسم اللہ اسی طرح ہم دوسری بھی بنا لیں گے گیا تھوڑا سا آئل لگا بھی جب ایک سیٹ اچھی طرح سکھ جاتی ہے تو طوے کو خود با خود چھوڑ دیتی ہے اب ہم اس کی سیٹ چین کر دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری مکعی کی روٹی بن کر تیار ہو رہی ہے آنچ کو ہم نے نہ ہی زیادہ تیز رکھا ہوا ہے اور نہ ہی زیادہ آہستہ ہلکی آنچ پہ روٹی زیادہ مزیدار بنتی ہے کچھی بھی نہیں رہتی اور جلتی بھی نہیں تیار ہو چکی ہے اسے ہم نیچے اتار لیں گے ماشاءاللہ سے ایک ایک کر کے سب ہی مکعی کی روٹیاں ہم نے تیار کر لی ہیں بہت ہی پیاری قسم کی روٹیاں بن کر تیار ہو رہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہلکل کلر فول ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیا کریں اور جن دوستوں نے ہمارے چینل پاکستانی ویلج فوڈ کو سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی موجود لگے گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیا کریں تاکہ نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ نگے بان موسیقی